مرغی زباہ کرتے ہوئے تو لوگ سوچتے ہیں امت کو زباہ کرتے ہوئے کوئی سوچ نہیں کسی پہلی کتابیں ہیں پہلی کتابیں مدھار یہ پہلی کتابوں میں دذکرہ ہے پھر آپ کی آمد ہے آپ کی آمد عجب طریقے بارے بچے تو ہم بھی پیدا ہوئے آپ سب پیدا ہوئے ہمارے محبوب نبی بھی پیدا ہوئے آپ کی دائی تھی شفا بنت عمر تو وہ حضرت عبد الرحمان بن عوف کی والدہ ہیں وہ روایت فرماتی ہیں کہ بچے میرے ہاتھوں میں بڑے پیدا ہوئے لیکن میں حیرام ہوئی ہوں کہ آپ پیدا ہو رہے ہیں تو دھلے دھلائیں ہیں کوئی اوپر کسی قسم کی گندلی نہیں ہے جسے دھل کے کوئی آتا ہے غسل دے کے کوئی باہر بھیجتا ہے اور آپ کی ناف کٹی ہوئی ہے ماں کی آنٹ پیٹ کے اندر ہی جدا ہو چکی ہے اور آپ خطنہ کروا کے ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے ہیں آپ کا خطنہ باہر نہیں ہوا ہے یہ بچہ عجب پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے پیدا ہونے میں نہ کسی کو پتا ہے کہ یہ کون آ رہا ہے نہ دائی کو پتا ہے نہ ماں کو پتا ہے کہ وجہ کائنات آ رہا ہے کائنات کا سردار آ رہا ہے بارہ روی الاول ہے بائیس اپریل ہے اور پانچ سو اکتر عیسوی ہے وہ صبح صادق ہے چار بچ کر بیس منٹ مکہ میں بائیس اپریل کو صبح صادق چار بیس پر ہوتی ہے تو میں یہ اضافہ کرتا ہوں کہ آپ چار بچ کر بیس منٹ پر تشریف لارہے ہیں ادھر دنیا کا اندھیرہ دور ہونے کے لیے سورج کی آمد ہے ادھر دلوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کی آمد ہے ادھر کفر کے چھٹنے کے لیے ادھر ادھر ظلمتوں کے چھٹنے کے لیے سورے نگر رہا ہے ادھر کفر کے اندھیروں کے چھٹنے کے لیے آفتابِ نبوت طلوع ہو رہا ہے نہ ماں کو پتا ہے نہ دائے کو پتا ہے البتہ ایک موجزہ ہوا ہے کہ جب بچے کو ماں کے پیلوں میں لٹایا ہے اور بچہ ایسے پڑا ہوا ہے تو ماں اور دائے دونوں پر کھڑی ہیں تو ایک دم اس بچے نے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے پورا سجدہ جیسے بڑا آدمی سجدہ کرتا ہے پورا سجدہ اور لمبا سجدہ ماں بھی سہمی ہوئی دائے بھی سہمی ہوئی اور آپ ایسے سجدے میں نے پھر آپ نے سجدے سے یوں سر اٹھایا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا اس ہاتھ پر زور دیا اور یہ ہاتھ اوپر اٹھایا ایسے اور شہادت کی انگلی کو یوں کیا جب آپ نے ایسے گیا تو ساری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ساری کائنات سکڑ سمٹ کر میرے آگے آگئیں میں نے کیسر کے محل کسرہ کے محل حیرہ یمن کے محل اپنی آنکھوں سے دیکھے اور نور ہی نور پھیل گیا تو ماں بھی گھبرائی تاہیتا ہے پھر آپ اس کے بعد دوبارہ ویسے ہی ہو گئے جیسے ایک ماسوں بچہ پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے کہ عمر کا ہوتا ہے اب ویسے ہی ہو گئے تو ماں نے کمرہ کے بچے کو گود میں لے لیا کیا ہے تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل کا ٹکڑا اندر آیا جیسے دھند ہوتی ہے ہمارے ہیں جنوری فرمی میں ایک دھند اندر آئی اور اس نے بالکل سارے کمرے کو بھر دیا اور ماں اور بچے کے درمیان دھند گہری ہو گئی اور اس دھند کے اندر سے آواز آئی توفو بہی مشارق الارض ومغاربہا لیعرفو بسمہی ونعتہی وصورتہی اس بچے کو مشرق مغرب پھراؤ شمال جنوب پھراؤ ساری کائنات پھراؤ کہ ساری دنیا جان لے کے یہی ہے جس کے پیچھے چل کے منزل میں لے کے یہی ہے یہی ہے اس کو پہچانو پہچانو اس کی مانو اس کی نکل آپ یہ بتاؤ نکل مارکے تو ان لوگ پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو ارے بولو تو تم اپنے نبی کی نکل کیوں نہیں اتارتے ہو کہ اللہ تمہیں پاس کر دے جب تم یہاں یہاں کے جو ممتحن ہوتے ہیں یہ تو پاس کرنے میں بخیل ہوتے ہیں کہ کوئی اور ڈگری والا نہ آ جائے کہ ہماری نوکری خطرے میں نہ پڑ جائے ان کو تو یہ لالچ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے پاس کریں اور اللہ تو بیٹھا ہی پاس کرنے کے لیے ہے اللہ تو بیٹھا ہی پاس کرنے کے لیے ہے کہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میری بخشش کے نیچے کوئی آ جائے ایک آدمی کی جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ دوڑ لگائے گا اللہ اسے بلائے گا کہ تُو دوڑ کے ہوں پڑا تجھے نظر نہیں آر آگے کیا ہے کب پتہ ہے کب دوڑ کے ہوں لگائیں کہ تیری نہ مان کے تو یہ دن دیکھنا پڑا میں نے سوچا آج ہی تیری مان لوں تو اللہ کہہ گا واا 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 چل جا میں نے تجھے اسے بھی ماف کر دیا دوسری کی جہنم کا فیصلہ ہوا ہے وہ آگے جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے پھر آگے جاتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اللہ کو واپس بلائے گا پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو کہ یا اللہ تیری رحمت کے کس سے بڑے سنے تھے تیرے نیک بندوں سے تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے جہنم کا کہہ تو دیا ہے لیکن ابھی مجھے واپس بولا لے گا ابھی مجھے واپس بولا لے گا شاید مجھے ابھی بولا لے ابھی بولا لے تیری رحمت کی آس پر مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا تو اللہ کہے گا تو نے میری رحمت پر بڑی عالی آس کی چل تو جب ہی معاف کرتا ہوں تو اللہ تو ایسے فیل لوگوں کو پاس کرنے کے لیے بیٹھا ہوئے فیل ہو گیا جہنم میں جا رہے ہیں فیل ہو گیا تو میں یوں کہتا ہوں تم اگر نقل مار کے یہاں کی ڈگری لے سکتے ہو تو تم یہ نقل مار لو اپنے محبوب کی اللہ سے زیادہ کریم کون ہے اللہ سے زیادہ مہربان کون ہے اللہ سے زیادہ درگزر کرنے والا کون ہے ایک اسے ایک اللہ نے محبت صرف نہیں کی اللہ نے عشق کیا ہے عشق قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے قرآن نے قسمیں محبین ہیں قرآن کی سب سے خوبصورت قسم یہ ہے یونیورسٹی والوں کو بتا دے مجھے تیرے رب کی قصہ کوئی اور ہے یا خود ہے فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم تو انداز کیسا ہے کہ کوئی اور ہے جس کوئی اور رب محمد ہے جس کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم یہ اردو کا محاورہ نہیں یہ عربی کا محاورہ ہے میں اسے منتقل کرنے میں ہمیشہ تھکتا ہوں کہ جب عشق کی انتہا ہوتی ہے تو حبیب اپنے آپ کو دو بنا لیتا ہے دو بنا لیتا ہے ایک کو محبوب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور ایک کو جدا کر دیتا ہے پھر خود جو جدا ہوتا ہے وہ اس جڑے ہوئے کی قسم اٹھاتا ہے اس جڑے ہوئے کی قسم اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے فلا وربک اے مجھے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ بتا دو مردوں اور تم کو لڑکے لڑکیوں کو جب تک تیرے فیصلوں پہ راضی نہ ہوں گے میری بارگاہ میں قبولیت نہیں پاسکتے تو اللہ نے عشق کیا اپنے محبوب سے محبت کی انتہا وَدْدَحَوَا اب یہ بچے ہیں پڑھیں تو میں یہ خیارہ رہا تھا کہ میں کچھ پڑھ کے تو آئے نہیں میں تو سودان سے سیدھ آپ کے پاس آگیا تو جو یاد داشت میں ہے وہ ہی آپ کو بتا رہا ہوں وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدِعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلِلَّا خَرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَنَصُوْ فَيْعُوتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَا وَهِ نَيَّایی کچھ دن تو قریش کہنے لگے وَدْدَحَ رَبُّهُ وَقَلَا اس کا رب اسے چھوڑ گیا اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا تو ایک دن حضرت خدیجہ کے موں سے بھی نکل گیا کہ یا رسول اللہ اللہ تو نہیں ناراض ہو گیا اپنوں کی بات تو کھا جاتی ہے اپنوں ایک حکایت ہے ساتھ جھوٹ ہونے کا تو اتنا پتہ نہیں لیکن ہے لکھوی ضرورش منصور حلاج کو سمجھانا لوگوں نے سولی پہ چڑھ گئے اس کو لے جا رہے تھے پتل کرنے تو ان پر سنگواری ہو رہی تھی لوگوں میں رہے